اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے ساؤت ایشیا میں کیا کیا مسائی ہیں اور کن کن لوگوں کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے تو یہاں پہ بہت سے بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے لوگوں کو ٹھیک ہے جس میں سے کچھ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن کا ہے جو کہ ہر لیول پہ ہے ٹھیک ہے کرپشن یا بددیانتی یا لوگوں کا رشوت لینا ایک دوسرے کو دھوکہ دہئی کرنا یہ سب چیزیں کرپشن میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے بیڈ مینرز لیک آف ایڈوکیشن تعلیم کی کمی ٹھیک ہے آنیمپلائمنٹ بیروزگاری دیفنیٹلی تعلیم کی کمی ہے تو آنیمپلائمنٹ بھی ہوگی لیک آف اسکلڈ ایڈوکیشن بھی یہاں پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے صحت کی بہت ہی نا کافی سہولیات ٹھیک ہے پور ہیلتھ کیر فیسلیٹیز مطلب نہ کافی سہولیات ہیں بہت ہی کم جو ہے وہ ہیلتھ فیسلیٹیز یہاں پہ لوگوں کو آویلیبیل ہے مطلب ہسپتال ہیں تو پروپر ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر ہے تو ہسپتال نہیں ہے پروپر میڈیسنز نہیں ہے ٹھیک ہے پورٹیکل انسٹیبلیٹی یعنی کے سیاسی جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہیں اور اس میں جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے آپس کے لڑائی جھگڑے لوگوں کے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے خلاف یوں سمجھ لیں بغاوت ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں یہاں پہ ہیں پورٹیکل انسٹیبلیٹی ہے ٹھیک ہے اور پور گورننس چیزوں کو مینج نہیں کیا جارہا صحیح طریقے سے تو پور گورننس پاپولیشن بہت تیزی سے انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے مختلف قبائلی سسٹم ہے ٹھیک ہے ریلیجیس انٹولرنس یعنی کہ وہی ہم کہتے ہیں کہ مذہبی تاثب پسندی ٹھیک ہے اور ٹیررزم دہشتگردی ٹھیک ہے ایکسٹریمزم یعنی کہ لوگ یہاں پہ چیزوں کو چھوٹی سی چیزوں کو بہت زیادہ بڑا بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹریمزم ہے یعنی کہ چھوٹی سی بات ہوگی لیکن اس کے پر بہت زیادہ ری ایکٹ کریں گے تو that is ایکسٹریمزم یعنی کہ ایک مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن کیونکہ لوگ یہاں کے جو ہے وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں اس لئے وہ چیزوں کو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو ایکسٹریمزم بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے